باہر ارمان ورحیم ناظرین السلام علیکم امران وسیم حاضر خدمت ہے ناظرین ایک خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف اور چودری نصار علی خان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے ہیں لیکن میرے سپاس خبر یہ ہے کہ یہ اصل خبر نہیں ہے اصل خبر یہ ہے کہ جو فیک نیوز دینے والے ہیں جو وزیر اعظم امران خان کے خلاف ان کی حکومت کے خلاف جھوٹی خبریں دینے والے ہیں ان کی ایک اور خبر جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے بوگر ثابت ہوئی ہے ان کی ایک اور خبر جو ہے وہ باؤنس کر گئی ہے وہ کونسی خبر باؤنس کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایک اور اہم خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سابق چیف جسس میاں ساکر نصار کے فیصلوں کے خلاف مافیا اور کچھ شخصیات جو ہے وہ متحرک ہوئی ہیں وہ کیوں متحرک ہوئی ہیں سابق چیف جسس کے فیصلوں کے خلاف وہ کیا چاہتی ہیں ناظرین وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ چیف جسس آف پاکستان جسس گلزار احمد سندھ حکومت کی گورننس کے حو اور دیگر جو گورننس کے جو معاملات ہیں شبجات ہیں ان سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے اس سے خوش دکھائی نہیں دیتے ایک جھلک آپ نے آج جو ہے وہ پارلیمنٹ میں دیکھی جب میسٹر ٹین پرسنٹ کا نام لیا گیا تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب کا جو ہے وہ گھراو کیا وہاں پر صورتحال کی اس طرح کی بنی اس پر ہم بیعث نہیں کریں گے لیکن ایک جھلک جو ہے وہ آج سپریم کورٹہ پاکستان میں بھی دیکھی گی جہاں چیف ج جسٹس گلزار احمد بھی سندھ حکومت کی گورنن سے کارکردگی سے خوش نہیں ہے وہ کیوں خوش نہیں ہے یہ بڑا ایک اہم مقدمہ ہے اور یہ مقدمہ ہے سندھ پولس میں سندھ کی ریزر پولس میں غیر قانونی بھرتیوں کا اور اس میں چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں اور چوتھی اہم خبر ڈیم فنڈز کے حوالے سے ہے جس کی سپریم کورٹ میں سمات ہوئی ہے ایک تو چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ڈیم کی تعمی میں کسی قسم کی رکاوٹ پرداشت نہیں کی جائے گی اور جو غیر ملکی اور پاکستانی اس ڈیم فنڈ میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے بجوارے ہیں اس حوالے سے بڑے اہم ابزرویشن اور بڑی سخت قسم کی ابزرویشن سپریم کورٹہ پاکستان نے دی ہیں ناظرین وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین فیک نیوز دینے والے کی ان کی کونسی خبر جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے ایک اور خبر جو ہے وہ بوگر کہا جا رہا ہے اس خبر کو بار بار جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے وفا کی حکومت کے دن گینے چاہ چکے ہیں اور یہ حکومت کچھ ہی عرصے کی مہمان ہے اور جو ڈیڈ لائن دی جاری ہے وہ کبھی مارچ کی اپریل کی اور جون تک کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی جاری ہے اور اس میں بوگس چیز کیا ثابت ہوئی ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ چودری نصار علی خان جو ہے وہ وزیراعالہ پنجاب بننے کے لیے جا رہے ہیں بڑے مضب بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے جو معاملات جو ہیں وہ تیہ جو ہے وہ پائے جا چکے ہیں اور اسی حوالے سے شہباز شریف کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ وزیراعظم کے امیدوار ہیں وزارت عزمہ کے امیدوار ہیں تو آج جو خبر لندن سے سامنے آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف اور چودری نصار علی خان ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں لیکن اس خبر کا جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ جو جھوٹی خبریں دینے والے ہیں وزیراعالہ پنج چودری نصار بننے جا رہے ہیں شہباز شریف وزارت عزمہ کے امیدوار ہیں تو یہ خبریں جو ہیں وہ اپنی موت آپ جو ہے وہ مر گئی ہیں چونکہ چودری نصار علی خان کے جانب سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر لندن میں علاج معالجے کے لیے آئے ہیں وہ خود بیمار ہیں وہ نواز شریف کی بازپوس کے لیے تیمارداری کے لیے نہیں جائیں گے اگر کسی نہیں آنا ہے تو وہ میری تیمارداری کے لیے آئے لیکن نواز شریف نے اس سے زیادہ سخت جو ہے وہ بیان دیا ہے چود اگر میں چودری نصار علی خان کے ساپ ملتا ہوں تو یہ میرے میرا جو ہے وہ دھوکہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ اور ایک ایسا دھوکہ ہوگا جس طرح سے چودری نصار علی خان نے جو ہے وہ مجھے دھوکہ دیا ہے تو یہ دونوں جو پرانے سیاستدان ہیں نواز شریف چودھری نصار علی خان ایک ایسی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹن پر پہنچ چکے ہیں تو اس طرح سے جو فیک نیوز دینے والے جو بار بار یہ بات کر رہے تھے لوگوں کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائے آمہ بنا رہے تھے لوگوں کی اپینین جو ہے بنا رہے تھے کہ شہباز شریف وفاق میں آ رہے ہیں بطور وزیر آزم اور چودھری نصار علی خان جو ہے وہ پنجاب میں بطور وزیر آلہ آ رہے ہیں تو اس معاملے کے بعد جب نواز شریف اور چودھری نصار ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں تو یہ جو پلان ایک گھڑا گیا تھا وہ بلکل جو ہے وہ بوگس دکھائی دیتا ہے وہ جھوٹا دکھائی دیتا ہے اس میں کسی قسم کی صداقت جو ہے وہ نظر نہیں آتی اب ہم بات کر لیتے ہیں سابق چیف جسٹس کے فیصلوں کے حوالے سے کون سا مافیا جو ہے متحرک ہو گیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس میاں ساکر نصار کی جانب سے ایک بڑا اہم فیصلہ دیا گیا تھا اور ایک عوامی فیصلہ تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ بھینسوں کو یا جانوروں کو جو ٹیکے لگا کر ان کی جو دودھ کی مقدار بڑھائی جاتی ہے ان ٹیکوں پر سابق چیف جسٹس میاں ساکر نصار نے پابندی لگا دی تھی بھینسوں کا بکریوں کا گائیں کا دودھ بڑھایا جاتا ہے اس سے جو نیچرل پروسسنگ ہوتی ہے دودھ پیدا کرنے کی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اور جب یہ نیچرل پروسسنگ ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھینسوں کو جو ہے جانوروں کو جو ہے وہ انٹی بائیوٹیک کے ٹیکے لگا جاتے ہیں اور پھر جب انٹی بائیوٹیک کے ٹیکے لگا جاتے ہیں اس کا اثر ان جانوروں کے سے جو دودھ دھویا جاتا ہے یا جو دودھ حاصل کیا جاتا ہے اس کا اثر اس دودھ میں بھی آتا ہے اور پھر وہ دودھ جب انسان پیتا ہے لوگ پیتے ہیں بچے پیتے ہیں تو ان میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اور سب سے جو خطرناک بیماری بتائی گئی تھی وہ کینزر ہے تو آج یہ لوگ جن پر پبندی لگائی گئی تھی فارما سوٹیکل کمپنیوں کے خلاف کہ آپ یہ ٹیکیں نہیں بنائیں گے آپ یہ ٹیکیں امپورٹ نہیں کریں گے آپ یہ ٹیکیں فاروق نہیں کریں گے مکمل طور پر پبندی لگائی گئی تھی تو سابق چیف جسس کے فیصلے کے خلاف آج یہ ایک ریویو پٹیشن لے کر ایک اپیل لے کر سپریم کورٹ میں آئے تھے لیکن موجودہ چیف جسس جسس گلزار احمد نے ان کے ساتھ جسس اجازو لیسن شامل تھے جسس سجاد علی شامل تھے ان کی جانب سے کیا دیا گیا ہے کہ آپ پر جو پبندی ہے وہ برقرار رہے گی اور ان کی اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی اس طرح کی میڈیسن بنا کر آتی ہیں جو جانروں کے لیے بھی معافق ہوں اور اس کے ساتھ لوگوں کے لیے بھی معافق ہوں تو آپ لوکل سطح پر بنائیں آپ یہ باہر سے نہ مگوائیں باہر کی چیزوں جو ہیں وہ ہمیں معافق نہیں ہوتی بلکہ چیف جسس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے ملک میں باہر کے ممالک سے جو ہے وہ گرینائٹ پتھر مگویا جاتا ہے پاکستان میں اس قدر نایاب پتھر موجود ہیں تعمیرات کے حوالے سے لیکن ہم باہر سے مگواتے ہیں اور ہمارا ذرہ مبادلہ اس طرح سے باہر چلا جاتا ہے تو ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں اپنی جو لوکل جو پیداوار ہے لوکل جو اللہ تعالی نے ہمیں مادنیات سے نوازا ہے قدرتی دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اس سے جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہئے نہ کہ ہم باہر سے چیزیں مگوانے کے لیے اپنا جو ذرہ مبادلہ ہے وہ باہر کے ممالک میں خرچ کرتے رہیں تیسرا جو اہم ایشو تھا ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ چیف جیسے سو پاکستان سندھ حکومت کی کارکردگی سے جو ہے وہ مطمن دکھائی نہیں دیتے مطمن کیوں نہیں دکھائی دیتے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں آج بڑے اہم مقدمے کی سماعتی اور مقدمہ یہ تھا کہ سندھ کی ریزر پولیس میں کوئی اٹھارہ ہزار کے قریب بھرتیاں کی گئی تھی وہ بھرتیاں غیر قانونی تھی وہ غیر قانونی قرار دی گئی قرار دے دی گئی اور جو لوگ بھرتی ہوئے تھے انہیں بھی نکال دیا گیا لیکن چیف جیسے سو پاکستان پاکستان کی جانب سے یہ آج جو ہے وہ عدالت کی کہ جن لوگوں کو بھرتیا گیا آپ نے انہیں تو نکال دیا جن لوگوں نے بھرتی کیا یہ غیر چیف جیسے سو پاکستان کے جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جن لوگوں کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گیا انہیں تو نکال دیا گیا لیکن جو لوگ یہ غیر قانونی بھرتیاں کرنے کے ذمہ دار تھے جنہوں نے یہ غیر قانونی بھرتیاں کسی کے کہنے پر کی تھی یا خود کی تھی ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی چیف جیسے سو پاکستان کے جانب سے ایک بہت بڑا انکشاف بھی کیا گیا ایک تو یہ کہا گیا کہ سارے معاملے پر وزیر علیہ السندھ کے کہنے پر سب لوگوں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بند کر لیں اور چیف جیسے سو نے بڑا انکشاف یہ کیا لگتا یہ کہ ان کے پاس کوئی بھرپور معلومات اس حوالے سے کوئی ٹھوس معلومات ان کے پاس تھی ان کے جانب سے کہا گیا کہ جو اٹھارہ ہزار بھرتیاں ہوئیں ان میں نونو ہزار کا کوٹہ دو افراد میں تقسیم کیا گیا اور یہ جو نونو ہزار کی گیم ہوئی ہے اس میں چیف جیسے سو پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام ہار گئی لیکن جیت کس کے ہوئی یہ بہت بڑا سوال جو ہے چیف جیسے سو نے آج کی سماعت میں چھوڑا ہے لیکن یہ بھی کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ اب سندھ پولیس کی جانب سے مزید بیس ہزار بھرتیاں پولیس میں کی جا رہی ہیں لیکن سندھ کے جو وکیل تھے ان کے جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ نئی جو بھرتیاں کی جائیں گی وہ قانون کے مطابق ہوں گی قانون کے جو بھی پیرامیٹر ہوں گے انہیں مکمل طور پر فالو کیا جائے گا لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو بھرتیاں ابھی بیس ہزار کی کرنے جا رہی ہیں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ وہ کس حد تک قانون کے مطابق کی جا رہی ہیں اس کیس میں جو ایس پی تھے غلام نبی کیریو جو اس وقت جیل میں ہیں ان سے بھی عدالت نے جو ہے وہ بھی کسی حد تک ذمہ دار تھے ان بھرتیوں کرنے کے حوالے سے یہ بھرتیاں کرنے کے حوالے سے عدالت نے ان سے بھی جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے لیکن چیف سیکٹری سندھ سے بھی جواب طلب کیا ہے کہ آپ بھی وزیر علیہ السندھ سے اس معاملے سے معاملے پر ہدایت لے کر حتمی جواب جو ہے اس مقدمے میں جمع کر آئیں آخری جو معاملہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آج سپریم کوٹا پاکستان میں دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئے اس مقدمے کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی ایک تو عدالت نے سب سے پہلے یہ استفسار کیا کہ ڈیموں کی تعمیر کا کام کہاں تک پہنچا ہے تو چیئرمن وابڈا کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈیموں کی تعمیر کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس کے مطابق کام جاری ہے اور ہمیں جو فنڈ ذرکار ہیں دیامیر بھاشا ڈیم کی حوالے سے ایک سو تیتی سر روپے اس حوالے سے وفاقی حکومت سے بات چل رہی ہے پینتی سر روپے وفاقی حکومت دینے کے لیے تیار ہے اور باقی پیسوں کے حوالے سے شیڈول جو ہے وہ تیہ کیا جا رہا ہے لیکن عدالت کی جانب سے جو بات کی گئی جو چیپ سلسطہ پاکستان کی جانب سے اس اس معاملے میں بات کی گئی ایک تو یہ کہا گیا کہ ان قبائلی علاقوں میں جہاں پر یہ ڈیم بنایا جا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولیات بھی فرام کی جائیں کیونکہ یہاں پر ڈیموں کی تعمیر کے دوران جو سیکیورٹی کی مسائل ہیں وہ بہت اہم مسائل ہیں اور اس کے لیے کافی زیادہ پیسہ جو ہے ڈیموں کی تعمیر کے دوران سیکیورٹی کے معاملات پر بھی جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے اور عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو سپریم کوٹ نے دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے جو فنڈز کام کیا تھا اس حوالے سے غلط فہمیاں پھیلائیں گئیں لوگوں کو جو ہے وہ بدزن کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اب کیونکہ چیپ جس سے سابق موجود نہیں ہے ساکر مصار موجود نہیں ہے لہٰذا ڈیم کا یہ معاملہ سارا ختم ہو گیا ہے اور بینکوں میں جو لوگ پیسے جمع کرانے کے لیے آ رہے تھے انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے انہیں بقاعدہ طور پر کیٹیگورکلی سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات کریں کون سی وہ فورسز ہیں کون سی وہ طاقتیں ہیں جو ڈیم فنڈ کے حوالے سے ڈیمو کی تعمیر کے حوالے سے اس کے راستے میں رکافٹے کھڑے کر رہی ہیں لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں لوگوں کو ڈیمو کے حوالے سے بدزن کر رہے ہیں کہ آپ اس میں فنڈ نہ دیں اس حوالے سے مکمل جو ہے وہ آرڈٹ کر کے جو ہے وہ ریپورٹ سپریم کورٹ آ پاکستان میں جمع کرائی جائے اور چیف جلسطہ پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیمو کی تعمیر کے حوالے سے اور عدالتی معاملات میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی